سعودی عرم میں وزارت اسلامی امور نے مساجد میں افطار کے لیے اتیاد جمع نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اقاز خبار کے مطابق وزارت اسلامی امور نے مساجد کے آئیمار موزنوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈیوٹی پبندی سے انجام نے رمضان کے دنان کوئی بھی غیر حادر نہ ہو مساجد میں نصب کیمرے امام نمازیوں کی فوٹوگرافی کے لیے استعمال نہ کیے جائیں نماز کے مناظر ذرائع ابلاغ سے کسی بھی شکل میں نہ دکھائے جائیں امام القرآن کلنڈر کے حساب سے اذان کے اوقات کی پبندی کی جائے یاد رہے رمضان میں عشاء کی اذان جماعت کا وقت عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے وزارت اسلامی امور آئیمار نے کہا ہے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد مساجد میں مفید کتابیں پڑھنے کا احتمام کرے حصوصاً روضو کے احکام و عداب اور رمضان کے فضائل کتابوں کے ذریعے بیان کرے ایسے موضوعات پر بھی روشنی ڈالیں جو معاشرے کے لیے مفید ہوں وزارت اسلامی امور نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مسجد کا کوئی امام موزن یا اہلکار کسی بھی شکل میں روزہ دارو کو افطار کرانے کے نام پر عطیات جمع نہ کرے افطار دسترخوان مساجد کے سہنوں اور مناسب مقامات پر بچھائے جائیں افطار کے بعد صفائی کا احتمام کیا جائے وزارت نے مزید کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف کرنے والے مقررہ ضوابط کی پوندی کرے اجازت کا بغیر کسی کو بھی اتقاف کی اجازت نہیں ہوگی